صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کنتا تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا اور تُو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی مح علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اور ہے رضا یوں نبی لگ تُو نہیں جید تو نہ ہو ہی رضا یوں نبی لگ تُو نہیں جید تو نہ ہو جیدے سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا آج کی یہ محفل قطب الاقتعاب غوث الاقباس غیاس القونین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث پاک پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ملقیت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں اور ہمارے برادرِ مکرم جناب رضوان خان صاحب جو آپ کے علاقے کی اللہ پاک انہوں نے جو محفل سجائی ان نوجوانوں کو لے کر رہنے سنت کے جوانوں کو اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات کو قبول کریں دونوں جہان کی برکتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرمائیں یہ دور جس دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں اسلام دشمن طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا تعلق اسلام سے کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور قرآن اور حدیث کے خلاف الگ الگ انداز سے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح ہماری نئی نسل ہمارے نوجوان اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مقتلع ہو جائیں اور اپنے بزرگوں کی وہ وراثت وہ ورثہ جو ان کو نسلن بادہ نسلن ملتا چلا آ رہا ہے وہ اس سے ہی اکثر ہاتھ دھو بیٹھیں یعنی ان کے پاس تصویر اسلام تو موجود ہو مگر حقیقی اسلام ان کے پاس موجود نہ ہو حقیقت اور تصویر میں فرق ہوتا ہے مقرر کی تصویر مقرر کی یاد تو دلا سکتی ہے لیکن تقریر نہیں کر سکتی تصویر اور حقیقت میں یہ فرق ہوتا ہے پانی کی تصویر پانی کی یاد تو دلا سکتی ہے لیکن پیاس نہیں بجا سکتی کھانے کی تصویر موں میں پانی تو لا سکتی ہے لیکن بھوک نہیں مٹا سکتی اسی طرح اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے اسلام کی تصویر رہنے دے اور حقیقی اسلام ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے اسی لئے سب سے آسان کام دنیا میں شک پیدا کرنا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر کبھی اللہ کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی اللہ رب العزت کے حوالے سے عقید توحید کے حوالے سے شک پیدا کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں رسولوں کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے ولیوں کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے چونکہ آج سرکارِ گوثِ پانک کی محفل ہے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے جتنی دیر تک آپ کا ذوق سلامت ہوگا اور جتنی دیر تک آپ سننا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ باتیں ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن توجہ فرمائے اللہ اکبر آج مختلف لوگوں کو اسکولرز کے نام پر محققین کے نام پر مقررین کے نام پر ہمارے درمیان کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ ولیوں کے حوالے سے بولتے نظر آتے ہیں یہ ولی کیا دے سکتے ہیں یہ ولیوں کی کرامت کیا چیز ہے نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے یہ تو کہانی قصے ہیں آج کے میں آپ کو بتاؤں ولی کی طاقت کیا ہے ولی کا پاور کیا ہے میں صرف قرآن سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی جوان کے دل میں شکوک و شبات پیدا کر دیے گئے ہوں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ولی کی قوت کسے کہتے ہیں ولی کی طاقت کسے کہتے ہیں اللہ ہو اکبر میں نے جس آیاء کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے آیت مبارکہ کا جو ترجمہ یا ترجمانی یا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں آپ کسی بھی مکتب فطر کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھنا انشاءاللہ قریب قریب یہی معنی و مفہوم اس کے اندر ملیں گے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جتنے تمہارے پکے دوست ہیں جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے جشمن ہو جائیں گے دیکھئے میں آپ کے سامنے آیت کا ہے کہ حصہ پڑھتا ہوں الاخ اللہ الاخ اللہ مطلب یہ اخ اللہ خلیل کی جمع ہے اور خلیل کس کو کہتے ہیں خلیل پکے دوست کو کہتے ہیں خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں اللہ اکبر اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دور میں دوست ملتے کہاں ہیں اللہ اکبر خلیل ملنا تو دور کی بات ہے ارے دوست ہی نہیں ملتے آج دوست نہیں ملتے آپ اگر چائے پانی والوں کو یا پارٹی کرنے والوں کو دوست سمجھتے ہیں تو یہ دوست نہیں ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جہاں گڑھ ہے وہاں مکھی ہے جہاں شکر ہے وہاں چوٹی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب کشکی ڈوبنے لگتی ہے تو سب سے پہلے چوہے بھاگ جاتے ہیں اللہ اکبر بھائیو آج لوگ ماں باپ کا رشتہ نہیں نبھا پا رہے ہیں تو لوگ اپنے دوستوں کا رشتہ کیا نبھائیں گے اللہ اکبر مائیں انتظار کرتی ہیں دلی میں کمائے جانے والاں دلی میں گیا ہوا بیٹا جو کمانے کے لیے گیا کلکتہ میں کمانے کے لیے گیا ممبئی میں کمانے کے لیے گیا سعودی میں کمانے کے لیے گیا گاؤ کی بڑھیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو دلی رہتا ہے میرا بیٹا تو کلکتہ رہتا ہے میرا بیٹا تو ممبئی رہتا ہے میرا بیٹا تو سعودی رہتا ہے لیکن اللہ اکبر اس ماں کو چوبیس گھنٹے میں جو ماں بار بار بیٹے کا نام لیٹی ہے بیٹا چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی اپنی امان کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے تیجار نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر جب لوگ اپنے ماں باپ کا رشتہ نہیں نبا دے تو لوگ دوستی کا رشتہ کیا نبا سکتے ہیں دوستوں تو دنیا سے ختم ہو گئے چند آپ گن سکتے ہیں لیکن اگر دوستوں کی تصویر بتا سکتا بتانا چاہو تو دیکھو دوستوں کسے کہتے ہیں تو صحابی رسول کہتے ہیں دوست کی نشانی یہ ہے جب آپ نے اس کے گندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل اور اس نے پوچھا کہا تو وہ دوست نہیں ہو سکتا بلکہ دوستوں اسے کہتے ہیں گندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل تو بغیر پوچھن چل دینا چاہیے اس کو اس کی فکر نہ ہو کہ لے کے کہاں جائے گا ارے جہاں لے جائے گا دوست میں اس کے ساتھ چاہنے کے لئے تیار نارے تکبیر نارے رسال دوست انجام کی پروہ نہیں کرتا اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بہت بازے میں انہاں کے دوستوں کی بات کر دوں دیکھو اللہ کے انبیاء کرام ہے کوئی نجی اللہ ہے کوئی صفی اللہ ہے کوئی کلمت اللہ ہے لیکن اللہ کے پیغمبروں میں ایک نبی ہے جسے خلیل اللہ کہتے ہیں دیکھو خلیل اللہ اللہ کا خلیل اللہ کا پکا دوست کون ہے اللہ اپر خدا چاہتا ہے میری محبت میں آگ میں کود جاؤ تو خلیل زبان نہیں کھولتے بلکہ آگ میں کود جاتے ہیں کیونکہ خلیل ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں بیٹے کو زبان کر دو وہ زبان نہیں کھولتے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ دیتے ہیں اور ایک بات بتاؤ کلیم اور خلیل میں فرق یہی ہے کلیم اور خلیل میں فرق یہی ہے کہ کلیم باتیں کرتے ہیں اور خلیل کچھ نہیں کہتا مثال کے طور پر دیکھو کلیم اور خلیل کا فرق دیکھو حضور میراج پر گئے پچاس وقت تکی نماز ملی پہلے کس سے ملاقات ہوئی خلیل سے کیونکہ حضرت خلیل ساتھویں آسمان پر تھے اور کلیم حضرت کلیم سے ملقات ہوئی چھٹے آسمان پر تھے ساتھویں آسمان پر ملقات ہوتی ہے حضرت خلیل سے اور چھٹے آسمان پر ملقات ہوتی حضرت کلیم سے حضرت خلیل نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اللہ نے کیا دیا اُقبت کے لئے پچاس وقت کی نماز دیا اے میرے دادا ابراہیم پچاس وقت تکی نماز خلیل کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو لے جائیے اور جب چھٹے پر کلیم ملے وہ کہاں واپس جائیے ارجِ الٰرب اپنے رب کی طرف واپس جائیے کم کرائیے دیکھو کلیم کم کرائے خلیل کہہ رہے مبارک ہو لے جائیے مطلب کیا کلیم کم کراتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے دیکھا یہ خلیل ہے خلیل اس کو کہتے ہیں اگر خلیل کو کہہ دیا جائے تیری بیوی اور بچے کو وادیے گئے غیر زی زرہ میں چھوڑ دے تو چوچرا نہیں کیا وادیے غیر زی زرہ میں چھوڑ دیا گرز کے خلیل اپنے محبوب کی رضا میں راضی دوست کی رضا میں راضی تو ہمارے بھی کوئی خلیل ہو سکتے یا ہونے چاہیے پر خلیل کس کو کہتے ہیں گہدہ دوست اب میں یہ کہتا ہوں بھائی دوست تو یہ نہیں ملتا تو گہدہ دوست تو کہاں سے لائیں لیکن باران پھر بھی اگر کوئی گہدہ دوست تو کسی کو مل بھی جائے لوگ کہتے ہیں نا دو جسم و ایک جان میں اس کے جان اس کا پسینہ گرے گا اپنا خون بھا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اگر کوئی اپنا گہدہ دوست تو بھی واقعی کسی کو قسمت سے مل جائے اگر کسی کو قسمت سے دوست مل جائے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے الاخللہ جتنے تمہارے خلیلے پکے دوست ہیں یوم ایزن قیامت کے دن ادو تشمن بن جائے سمجھ میاں کس کا ترجمہ کیا ترجمہ اگر آپ تھوڑے موت بھی پڑھے لکھیں تو بات سمجھ میاں الاخللہ خلیل کی جمع یوم ایزن قیامت کے دن ادو دشمن کو کہتے ہیں قیامت کے دن تیرے سارے پکے دوست دشمن بن جائیں گے کوئی کام نہیں آئے گا حتیٰ کہ ماں بھی کام نہیں آئے گا باپ بھی کام نہیں آئے گا بھائی بھی کام نہیں آئے گا اولاد بھی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا تو اللہ سے پوچھو اللہ کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں آئے گا مگر کوئی آئے گا وہ کون ہے قرآن کہتا ہے اللہ المتقین قیامت میں کون کام آئیں گے اللہ کے عذاب سے کون بچائیں گے ہاتھ پکڑ کے جنت میں کون نہیں جائیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے اللہ المتقین سب دشمن بن جائیں گے ماں باپ بھائی بہن بیٹے رشتے دار دوست احباب سب دشمن بن جائیں گے کون کام آئے گا بولو متقین اے اللہ بتا یہ متقین کون ہے تو دوسرے مقام پر کہتا ہے ان اولیاؤں ہوں اللہ المتقون جو میرے متقی بندے ہیں وہی تو میرے ولی ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ولی کام آئے گے تو جو ولی قیامت کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی کیا دنیا کی نصیبتوں سے نہیں بچا سکتا نارے تبیر نارے رسالہ لیکن توجہ کریں یہاں کسی ولی کا نام نہیں لیا آپ کی بات سمجھ میں آ رہے ہیں توجہ ہے آپ کی یہاں کسی ولی کا نام مل کے بولو کسی ولی کا نام ہر ولی کام آئے گا ہر ولی کام آئے گا کون سا وہ ولی گیبن شاہ جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا اگر واقعی ولی ہے وہ بھی کام آئے گا وہ بھی کام آئے گا واری سے دیوہ کام آئے گا امامِ اَلَيْسُنَتْ کام آئے گا مَقْدُوْمَ شَبْ کام آئے گا شابر قطللہ کام آئے گا ارے نام نہیں لیا جو جو ولی ہوگا وہ وہ کام آئے گا قیامت میں کام آئے گا اب آپ مجھے بتائیں جب کام ولی کی یہ شان ہے تو جو بڑے بڑے ولی ہوں گے قیامت میں ان کی کیا شان ہوگی اور جب قیامت میں بڑے ولیوں کی شان یہ ہوگی تو جس کے ہاتھوں سے ولایت دی گئی ہے اس سرکار کو اس عاظم کی قیامت کے دن کیا شان ہوگی جس کو ولیوں کا سلطان بنایا جس کو ولیوں کا سردار بنایا بلکہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ اپنے ولیوں سے کہے گا جاؤ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ بلکہ سارے مومنوں سے کہے گا کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ تم سب جنت میں چلے جاؤ تو سب لوگ جلدی جلدی جنت میں چلے جائے گا لوگ تو کرتے ہیں شرنی بٹے تو لوگیں دوسرے کو ڈھکا دے کر لیتے ہیں جب جنت کا اعلان ہوگا تو کیا وہاں ہوگا لیکن یہ ولی لوگ ہیں توجہوں سے سننا یہی فرق ہے اچھی طرح یاد رکھنا یہی فرق ہے ہاں اہلے سنت بیوپوف اور نادان نہیں ہے کہ کسی سے بھی اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے یہ قوم بڑی اوشیار قوم ہے اٹھارہ سو ستاول کے بعد انگریزوں کی میج سے ہمیں مسلک نہیں ملا ہے نہ انگریزوں کی میج سے مسلک ملا ہے نہ مغلوں کی میج سے مسلک ملا ہے ہمیں مسلک ملا ہے تو صفحہ کے چبوت میں سے ملا یہی فرق ہے لوگوں کے مسلک میں یہی فرق ہے پوری دنیا کے اندر تین مسلک ہے تین بزائر تین جان پہچان کے لئے بتا دوں آسانی ایک خارجیوں کا ہے ہندوستان میں خارجی اٹھارہ سو ستاول کے بعد آئے انگریزوں کے لانے سے ایک رافزیوں کا ہے ان کو مغل لے کر کے آئے ہمیں نہ مغل لائے نہ انگریز لائے ہمارا مسلک ہندوستان میں جب سے نبی کا بیٹا گریب نواز آیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے نہ یہ بادشاہوں کی خیرات ہیں نہ یہ حکمرانوں کی خیرات ہیں اس لئے کہ انگریز چلے گئے مغل بھی چلے گئے ان کے لائے ہوئے مسلک بھی دفن ہو جائیں گے نبی کا بیٹا مہدت دین نہ جانے والا ہے نہ جا سکتا ہے اس لئے کہ جس کے بٹھائے ہوئے اوٹوں کو لوگ اٹھا نہیں سکتے اس کے لائے ہوئے مسلک کو لوگ مٹھائے ہیں نعرے تکبیر نعرے نسالہ فیضان غریب نواز لبیت لبیت یا رسول اللہ ایک مسلک کی شان یہ ہے جس کی صحیح ترجمانی جودوی صدی میں امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اللہ پاک کا ارشاد ہوگا تم سب جنت میں چلے جاؤ سب پبلک جنت کی طرح بھاگ رہی ہوگی ولی لوگ جنت میں نہیں جائیں وہ کروکے رہے ہیں اور اللہ سے کہیں گے مولا رات رات پر ہم نے اس لیے عبادتیں نہیں کی تھی کہ ہم ایسے جنت میں جائیں اس لیے کہ اس دن تو چوروں کو بھی جنت میں نہیں ہوگی میرا اللہ چاہے حدیث پاک ہے وین زنا وین سرہ کا میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور نے کہا وین زنا وین سرہ کا اللہ اکبر اس دن بڑے بڑے مجرم جنت میں جائیں گے اللہ ماف کرے گا تو ایک ماہ کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا تو کافی اشارہ تیرا لیکن جب سب جنت میں جائیں گے ولی لوگ کہیں گے ہم نہیں جاتے یعنی کہ اگر اس کی تشریح کے طور پر بیان کروں تو یہ وہ یوں کہیں گے مولا اگر ہمیں ہی جنت میں جانا تھا تو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں پڑی تھی ایک بیر پہ کھڑے ہو کے پندرہ سال تک کے پوری پوری رات میں کہ قرآن ختم کیوں گیا تھا اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا کیوں زبا کروایا تھا علی ایسکر جیسا معصوم کیوں زبا کروایا تھا اللہ اکبر گرز کے اولیاء کہیں گے مولا ہم نہیں جاتے اس لیے کہ اگر ہم جائے تو ہمارے ماننے والے کہاں رہیں گے ہم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک ہمارے ماننے والوں کو ساتھ نہ لے لے اللہ انشاءت فرمائے گا جاؤ تم بھی داخل ہو جاؤ اور تم سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے اس دن کا مزا آئے گا کہ ہمارا ہاتھ گوثِ آزم کے ہاتھ میں ہوگی گریب نواز کے ہاتھ میں ہوگی میں حدیث پیش کر رہا ہوں بھائیو تو جو بلی جس شان کا ہوگا اس کا اس مرتبہ سہ مرتبہ ورنہ جہاں تک بخشوانے کی بات ہے ہم وہ لوگ نہیں کہ کہیں نبی تو بیٹی نہیں بخشوا سکتے ہم نے کہا یہ ملہ جی اڈنڈی مارنا ہے نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتے کون سا مذہب لائے ہے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچھا بچہ گر جاتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گا یہ حدیث ہے کچھا بچہ کس کو کہتے ہیں کچھا بچہ جس کے اندر ابھی جان پیدا نہیں ہوئی جس کے پورے آزا نہیں بنے وہ کچھا بچہ جب ماں کے پیٹ سے گر جائے تو وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی بخشش کروا سکتا ہے تو جو شافع یوم النشور ہے ان کے بخشوانے کا آلن کیا ہوگا جس کے بارے میں میرے امام یوں عرض کرتے ہیں کیا ہی زوق ابسہ شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ایزگاری واہ ہوا ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ ہوا صدق اس انام کے قرآن قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا اب پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے وہ لو آئیں گے کنی آئیں انشاءاللہ کام آئیں گے ایک بات عرص کروں قرآن سے عرص کروں ابھی قرآن کی طرف چلتے بھی پھر تھوڑی دیر ایک دو بات سنیں تو پھر آگے ہم گوسپار کی طرف چلیں لوگ کہتے ہیں یہ لوگ قرآن عدیس نہیں جانتے میں نے کہا ہم سے زیادہ کون جانتے ہیں اس لئے کہ ہمارا رشتہ چودہ سو سالہ کڑیوں سے جڑا ہوا ہے ہمارے پاس ادھر ادھر کی چوری کا سامان نہیں ہے ہمارے پاس پورا ایک سلسلہ ہے چودہ سو سالہ زخیرہ ہے جن کے رشتے باب مدینہ تلعلم سے جڑتے ہوں اگر وہ قرآن نہ جانے تو پھر قرآن کون جانے ہیں اور قرآن کے اسرار اور رموز کو جتنا اہل سنت میں بیان کے کون بیان کر سکتے ہیں دیکھو جب ہم کہتے ہیں یا غوث المدد تو آواز آتی ہے شرک ہے کہ کیوں کہ وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں یہ گاؤں کا نام کیا ہے منوٹی منوٹی میں کہا یا غوث المدد گاؤس پاک کہا ہے بولو بھائی جائیں بول دو بھائی بولو میری بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آپ کو تو پھر بولیے نا کون سے گاؤں میں بیٹھے ہو منوٹی ریزوان بھائی نے ہمارے محفل منقر کی ہمارے بڑے اچھے ساتھی بڑے عزیز ساتھی پرانے ساتھی ہمارے حافظ شاہد صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر اچھے خطیب بھی یہاں پھر ان کا کتاب بھی سناو تو اور بھی سادات ورمائے کرام سب یہاں موجود ہیں منوٹی میں بیٹھے ہیں گاؤس پاک کہاں بولو بھائی کہاں ہے گاؤس پاک تو منوٹی کی گلی ان کو کیسے معلوم یہاں کی محفل ان کو کیسے معلوم وہ تو بگداد میں نہ محلہ معلوم نہ گلی معلوم نہ پتہ معلوم وہ لوگ کیسے مدد کریں گے اب یہاں آ کر کہ آپ پھنس جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگوں کے پاس وہ یقین نہیں ہے اور یاد رکھنا مدد کے لیے چاہے اللہ کی مدد ہو چاہے رسول اللہ کی مدد ہو چاہے اولی اللہ کی مدد ہو اس کے لیے یقین چاہے دلمال یقین لوگوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا ہمیشہ یقین والوں کو ملتا ہے حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میع صاحب کی بلا فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچیں رسول اللہ کے دور میں کلمہ صحابہ نے بھی پڑا تھا اور کلمہ عبداللہ ابن عبی کی جماعت میں بھی پڑا تھا نبی کے ہاتھ میں کلمہ صدیق میں بھی پڑا ابن عبی کی جماعت میں بھی پڑا صدیق کہاں پہنچے اور ابن عبی کی جماعت کہاں پہنچے فرق کیا ہے دونوں میں وہ دھوم الیکین لوگ اور یہ حق الیکین والے تھے تو اب مقام کس کہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہیں اگر میں مگر میں جو اہلِ شک ہیں شک والوں کو کچھ نہیں ملتا یقین والوں کو ملتا یقین کی بات آئی تو مولانا روم یاد آگیا ابھی بات درس کر دوں پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو سننے توجہوں سے بہت اچھے سے سننے اس لئے تھوڑا حسنہ ہو رہا ہے ورنہ بات وہ بہت لمبی نہیں کرنی ہے آپ سے لیکن توجہ کر لیں یقین بینے اور مائے موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ کیونکہ عورتیں زیادہ یقین والی ہوں عورتوں کے بعد بوڑے لوگوں کا یقین اچھا ہوتا ہے نوجوان چھکنے تھوڑا ڈھنمل یقین زیادہ اور آج کل تو یوٹیوب میں ان کو زیادہ تر پریشان ہی اس کو سنتے پھر ادھر دماغ جاتا ہے اس کو سنتے ادھر دماغ جاتا ہے یاد رکھنا کسی کو بھی پہلی بات تو سننے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو سنو جو آپ کے بزرگوں کا ترجمان ہے باقی آپ کو کسی اور طرف توجہ کرنے کی نئی نئی بولیاں بولی جا رہی ہے چیک کرو بولی کس کی بزرگوں سے ملتی ہے گاؤس پاک کس کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے غریب نواز کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے شاہ برکت اللہ کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے مسعود سالار گازی کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے امام اہل سنت کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے پھر چاہے وہ کوئی بولے اس کی بولی کو مان لو اور اگر خلاف میں بات نکل رہی ہے پھر نہ مانو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ وہ برحدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے آقا فرماتے کہ میری امت کے خطیب اور مقرر لوگوں سے مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ میری امت کو گمراہ کر دیں گے بھائیو ایسا لگتا ہے وہ دور آ گیا اس لئے بہت ہوشیار رہو آپ کے بچے کس کو سن رہے کس کو نہیں سن رہے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو یقین کی بات آئی تو مجھے حضرت عارف رومی یاد آگئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بوڑا تھا بکریاں چراتا تھا بکریاں دریاں کے اس پر اس کا گھر تھا دریاں کے اس پر چراغہ تھی روزانہ کشتی میں سوار کر کے بکریاں لاتا تھا کشتی میں شوہ سوار کر کے لے جاتا تھا ایک سکھہ آتے وقت لگتا تھا ایک سکھہ جاتے وقت لگتا تھا غریبی بڑی عجیب ہوتی ہے آدمی ایک ایک سکھے کی بڑی قدر جانتے ہیں مالدار کے لئے تو کچھ نہیں ہے غریب کے لئے تو ایک سکھہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اس نے سوچا کہ آتے وقت میں سکھہ جاتا ہے جاتے وقت کوئی اللہ والا مل جائے میری بگڑی بن جائے ایک امام صاحب مولانا صاحب کوئی وائی صاحب تھے مل گئے انہوں نے اس عالم سے مل کر کے اس نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ ایک سکھہ میرا بچ جائے نہ آتے وقت کشتی لگے نہ جاتے وقت کشتی لگے اب ظاہر سی بات ہے بیچارہ دیہا کی چروہاں گریب انپڑ آدمی اس نے جب کہا تو ظاہر سی بات ہے مجھ جیسا کوئی ایسا آدھورہ نامکمل آدمی مل گیا ہوگا اس کو ایسی ملا تو سوچا یار اس بڑھے کے ساتھ دماغ کہاں برباد کریں ٹائم پاس کہاں کریں اس کو کیا سمجھائیں کہ بھئی کشتی تو لگے گی لگے گی نہ آنے جانے میں یہ کونسی بات بھی پیسہ بچ جائے کشتی نہ لگے لیکن دامن چھڑانے کے لئے آدمی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتا ہے اس نے کیا کہ بابا بابا ایک بہت اچھا عمل میرے پاس ہے دیکھو آتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ پڑھو دریا پہ چلا دو بکریاں خود بھی چل جاؤ انشاءاللہ پار ہو جاؤ گے جاتے وقت بھی ایسی کرنا دامن چھڑا کر جانا تھا بسم اللہ بتا کر جناب چلے گئے لیکن وہ بڑھا تھا لیکن یقین کا پختہ علم وہ تھا نہیں مگر اس کے پاس یقین تھا شاہ جب صبح ہوئی اب کشتی سے وہ بے فکر ہو گیا بکریاں لائیں بسم اللہ بکریاں بھی چل گئی بڑے میاں بھی چل گئے اور پار اتر گئے پھر شام کو یہی بات صبح یہی بات پیسہ بچ گیا بڑے میاں خوش ہو گئے کتنے اچھے بیچارے علامہ صاحب تھے انہوں نے میرا پیسہ بچا دیا خدا کا کرنا چل دن تک یہی معاملہ چلتا رہا ایک دن شام کو بکریاں لے جانی تھی کشتیاں اُلٹتی گئی تھی اس لیے کہ ملہ جب چھوٹی چھوٹی کوئی وائز صاحب ان کو جانا تھا شاید اس طرف کسی کام سے پریشان تھے کشتی پلٹ دی گئی یہ بڑے میاں مست اپنی دھن میں آئے اور کہہ لگے حضرت کیوں پریشان ہے کہ بابا پار جانا ہے حضرت آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں نے آپ کو پہچان لیا ارے آپ ہی نے تو بتایا تھا بسم اللہ پڑ اور سیدھا نکل جاؤ اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھی اور پڑھ کر کے بکریاں بھی چل رہیے بڑے میاں بھی چل رہے حضرت ڈرو مات انتظار مت کرو آپ ہی کا بتایا وظیفہ ہے چلو آو 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 حضرت نے سوچا یار یہ تو بڑے میاں چل پڑے جیسے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا اور اس کے بعد دوسرا قدم ڈالا تو گریاں میں گر پڑے دوڑ کر کے بوڑا آیا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بکڑا بکڑنے کے بعد لے کر کے چلا جب بڑے میاں کے ہاں پہ ہاتھ گیا تو پھر وہ چل پڑے جب اس بار پہنچے تو کیا حضرت آپ کے بتائے وظیفے پر بکریاں بھی چل رہیے میں بھی چل رہا ہوں آپ کیوں ڈوب گئے تو اس نے بہت ندامت کے ساتھ کہا کیا کروں علم تو ہے مگر تیرے جیسا یقین کا حضرت تیرے جیسا اج یقین اٹھ گیا ہے لوگ کہتے کہ اس پاک مدد نہیں کرتے میں نے کہا بالکل نہیں توجہ علماء توجہ کہا گوسم مدد نہیں کرتے میں نے کہا بالکل نہیں غریب نواز نہیں دیتے میں نے کہا بالکل نہیں دیتے دوسری طرح سے واضح مدد کرتے میں نے کہا بلکل کرتے ہیں کہا خوب دیتے ہیں میں نے کہا بلکل دیتے ہیں کہا یہ دوگلی بات کیسی ہے میں نے کہا سچی دونوں ہیں جن کو نہیں دیتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں جن کی نہیں کرتے نہیں کرتے وہ کہا یہ کیسا یہ کیسا دو گروہ کیسے میں نے کہا جو یقین سے پکارتے ہیں اب بھی مدد آنے کو تیار ہیں جو یقین سے نہیں پکارتے ہیں ان کو کبھی مدد نہیں ہے تو کیا مدد کرتے ہیں میں نے کہا قرآن سے سن سورت النمل ہے بار بار سنا ہوگا اس تناظر میں سنیں جب تخت بلقیس منگانا ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کون لائے گا تخت بلقیس اتا کر کے سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تخت بلقیس ملک یمن میں ایک مہینے کی مسافت جانے میں ایک مہینہ آنے میں ایک مہینہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا تخت بلقیس ایک جن اٹھا جس کا نامی فریق تھا کہ سرکار میں لاؤں گا کتنے ٹائم میں آپ کی محفیل ختم ہونے سے پہلے یعنی آدھے دن میں لے آؤں گا جنات کہہ رہا ہے کتنے دن میں لاؤں گا ایک مہینہ جانا ایک مہینہ آنے کو لگتا ہے لیکن جنات اس کو آدھے دن میں کر لے گا سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں مجھے اور جلدی چاہیے تب حضرت عاصف اٹھے جو امتی تھے انسان تھے اللہ کے ولی تھے کہ سرکار میں لاؤں گا کتنے وقت میں آپ لائیں گے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اگر آپ تھکے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر سبحان اللہ بنتی تھی کہ مسلمان کہیں سبحان اللہ لیکن اگر تھک کر گوست پا کا ذکر سننے تب ہی میں نے شروع ہی نہیں کیا لیکن اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو میں مرشید کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ میں اپنے آقاوں کا ذکر اسی محفل میں کرنا چاہتا ہوں جس محفل میں لوگ زندگی کے ساتھ سننا چاہتے اور میرا مرشید کو سے آزم تو وہ ہے کہ جس کے نام پہ مردے بھی بہت پڑتے ہیں آسیب بن برکیانے کا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ بھی گئے بولو کسی تفسیر میں لکھائیں کہ حضرت آسیب نے ایڈریس پوچھا تھا کونسی گلی میں محلے بلقس کا کونسی محلے میں ہے کہاں رکھا ہوا ہے کچھ نہیں پوچھا بلکہ بھائی پلک جھپکنے سے پہلے لانے کا مطلب گئے بھی نہیں آئے بھی نہیں وہیں کھڑے کھڑے آشف کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے تختیں بلقس لا دیا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی اتنی طاقت ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کیا ہوگا لیکن یہ بھی سن لو وہ آسف تھے آسف سلیم امتی تھے اولاد نہیں تھے جب امتی کی طاقت کی عالم ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کا تو گوست پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چھئی تش ہے نارے تکبیر نارے رسال کیا شان ہوگی گوست پاکی آئیے سن لے شان کیا ہے بہت پیاری بات یاد آگئی اپنا مرشد تو پھر اپنا مرشد لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تُو گوست پاکی جب شان بیان کرتے ہیں تو ذرا تُو مبالگا کرتے ہیں میں نے کہا مبالگا نہیں کرتے ہیں ہم جتنا جانتے ہیں اتنا بولتے بھی نہیں جس دن بول دے تُو کوئی اتنا ہی حضم نہیں ہوتا تو آگے کیا ہوگا ہاں وہ سب عالی حضرت لکھ چکے ہیں لیکن ہم تمہارے حازمیں خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں اتنا یاد رکھنا وہ کہا کہ اگر تُو ایسا کرے گا ونی کی شان میں تُو مبالگا کرے گا تو لوگوں کا اللہ سیتماد اڑ جائے گا میں نے کہا بارش جب برستی ہے گندگی پر تو گندگی پھیلتی ہے اور خوشبو پر برستی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے ولی کی کرامت سے کیسے اللہ سے یقین کمزور ہوگا وہ کیسے کمزور ہوگا میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میرا سابر وہ ہے کہ جس نے خود کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس سے اللہ رب العزت پر اعتماد کمزور کیسے ہوگا ارے ہندوستان میں تو اور پختہ ہوگا کیوں اس لیے کہ جب سابر ایسا ہے کہ موت کے بعد بھی جو فنا نہیں ہوتا جب سابر کی قوت کا یہ عالم ہے تو سابر کو بنانے والے قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا جب میں یہ کہوں کہ گوست پاک مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو پھر یہ کہوں گا نا کہ شیخ عبدالقادر جلانی مردہ زندہ کرتے تھے جب عبدالقادر کی قدرت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قدرت کا عالم کیا کون کہتا ہے کہ ولی کسان بیان کرے یہ تمہارے نصیب کی بات ہے کوئی انٹرنیٹ کی طاقت مان گیا کوئی ولی کی طاقت مان گیا تو بات آئی تو جلدی جلدی کریں پوری گوست پاک کیا ہے پہلی بات تو گوست پاک کہتے ہیں میری طرح کسی کو مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا فرمایا عبدالقادر جلانی اللہ کے رازوں میں سے راز بن کر کے آیا ہے اور کیا شان ہے سن لو ذرا بارگاہی رسالت میں بھی بات پوری ہوتی ہے کیا شان ہے میرے گوست کے ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت امام عبدالرحمن تفسون جی رحمت اللہ یہ گوست پاک کے دور کے بزرگ ہے بڑا نام ہے کیا نام ہے عبدالرحمن تفسون جی ہے ایک دن بھی ان کی محفل سجیدی اب محفل اپنی ہوتی ہے تو آدمی کھل کے بات کرتا ہے جو دل میں ہوتا ہے رکھ دیتا ہے اور محفل میں کبھی کبھی کوئی دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو گرام گزرتا ہے کبھی اچھا بندہ بھی دوسرا آ جاتا ہے کبھی برا بھی آ جاتا ہے عبدالرحمن تفسون جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محفل میں کہا کہ اس وقت تو روح زمین پر میرے جیسا کوئی ولی نہیں ہے اور اس دور میں کونٹ تھا موجود ظاہری طور پر گوھ سے پاک گوھ سے پاک کی موجودگی میں عبدالرحمن کہہ رہے ہیں میرے جیسا ولی اس وقت روح زمین پر کوئی نہیں ہے شاید آپ کے سر کی اوپر سے جاریے تو کوئی بات ہے بات سمجھ میں آتی ہے تھوڑا ساندھیرہ ہے نا تو مجھے کچھ لوگوں کے چیرے نظر نہیں آ رہے ہیں کم نظر آ رہے ہیں لیکن میں ان کو ضرور نظر آ رہا ہوں گا اور بات بھی ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ انہوں نے میرے جیسا ولی اس وقت تو روح زمین پر نہیں ہے اس محفل میں ان کے مریدوں میں گوھ سے پاک کا مرید بیٹھا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک قادری لوگ ہوتے ہیں بڑے غیرتمن کیونکہ یہ اپنے مرشد کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے وہ قادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا اچھا یہ بھی اس یاد رکھنا قادری صرف وہ نہیں ہے جو گوھ سپاک کے سلسلے میں مرید ہو کسی سلسلے میں مرید ہو لیکن اگر گوھ سپاک کو مانتا ہے تو وہ بھی قادری ہے یہ کوئی سلسلے میں باتنے بٹوارے بھی بات نہیں ہے ہر سنی قادری ہے ہندوستان میں پیدا ہونے والا کسی سلسلے میں بیعت ہو ہر سلسلے کا آدمی پہلے چشتی ہے بعد میں سب کچھ ہے کیونکہ دین یہاں اگر ملا ہے تو گریب نواز سے ملا ہے ہے نا یہ بات ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں آپ بات آگے بڑھتی ہے وہ قادری خڑا ہو گیا وہ گدڑی اور کے خڑا ہو گیا چادر چادر اڑے ہوئے تھا اس نے چادر ٹھیک دی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرح کوئی بلی اس دنیا میں نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو میں نے چادر ٹھیک دیا مجھ سے پشتی کرو چلو آؤ مقابلہ کرو تم جیسا کوئی نہیں ہے نا مجھ سے مقابلہ کرو تو دیکھو جو کھالی گھڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑی بگ بگ کرتے ہیں لیکن جو اندر سے بھرے ہوتے ہیں نا پھر وہ حقیقت کی بات کرتے ہیں تو جو دوسرے مریدین تھے نا وہ تھوڑا چھے میں گوئیاں کرنے لگے یہ کیسی بات کر رہا ہے آپ نے کہا بیٹھو چپ رہا ہو خاموش رہا ہو یہ کوئی معمولی نہیں ہے فرمایا بھائی تو مرید کس کا ہے تو مرید کس کا ہے کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہوں کہ تجھے دیکھ کر تیرے پیر کی حظمت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ تیرے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ایک ایک بال سے نور نکادری یا سمجھتے کیا ہو یہی تو لوگوں کو کہتا ہوں سچے قادری بناو اور پھر جینے کا مزہ ہے اور صرف جینے کا نہیں انشاءاللہ مرنے کا بھی مزہ آئے گا بتائے تمہیں مولانا جمیل الرحمان کرتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ گوھ سے سرکار گوھ سے بات فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے مرید کو جنت میں ساتھ ملے گا فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ اسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے میرا مرید گرنے لگتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھام لے کر گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں سنیوں مجھے بتاؤ قادری بنو قادری پہلے اب قادری بننے سے پہلے مسلمان بنو کیونکہ مسلمان بنے بغیر کوئی قادری نہیں بن سن تھا اب آپ تو خوش ہو گیا ہوں گے گوھ سے پاک مرتے وقت موت کے وقت تبھی سرحانے تشریف لائیں گے یہ بھی بزرگوں کے اقوال ملتے جس کو ماننا ہمانے ورنا یہاں تو یقین والوں کی بات ہوئی ہے نا میں شر میں اپنے ساتھ جنت ملے بلکہ گوھ سے پاک کہتے ہیں میری تمنا ہے کہ کاش کوئی مرے مامین جب اس سے قبر میں سوال ہو تو اس وقت تو میں اس کے پاس موجود رہوں یہ گوھ سے پاک ہے بڑی بات ہے گوھ سے پاک ہے اب سن لو گوھ سے پاک کہتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوں اب تو ہم سب سوچنے کے حضرات ہم بھی مرید ہیں میں بھی یہی سوچتا ہوں 35 سال سے کہ میں بھی مرید ہوں لیکن مجھے یہ احساس بھی رہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو مرید کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے مجھے شامل کیا یا نہیں کیا اس لیے کہ قادریت میں میری مرضی سے کوئی شامل نہیں ہو سکتا قادریت میں تو گوھ سے پاک کی مرضی سے شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم قادری ہے برا مرک ماننا پیج کی معافی مانگ رہا ہوں لیکن سچی بات کہہ جاؤں گا بات ختم کرنے سے پہلے پہلے بھائیو کپڑا پکڑنے سے اگر صرف قادریت مل جاتی تو دنیا میں رونہ نہیں رہتا صرف کپڑے پکڑنے سے قادریت نہیں ملتی رنگ بھی رنگی ٹوپیاں پہننے سے قادریت نہیں ملتی رنگ بھی رنگی امامے سر پہ سجانے سے قادریت نہیں ملتی قادریت سب سے پہلے ملتی ہے دامن شریعت پکڑنے سے گاؤس پاک کے مرید سے پہلے ہم شریعت کے مرید ہیں جو شریعت کا مرید نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی کا مرید نہیں ہو سکتا آپ سے پشتاؤں اگر واقعی قادری ہو نمازیں کہنے آج نائنٹی فائی پرسن لوگ نمازوں سے کوسو دور ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں سننے آج ہماری عوام کو بڑی چلبلی مچی ہوئی ہے مولانا تفیل پر حمین القادری کا کیا فتوہ ہے حمین القادری پر سید نس کا کیا فتوہ ہے سید نس پر نازم صاحب کا کیا فتوہ ہے نازم صاحب کا شاہد بھائی پر کیا فتوہ ہے کس پر کیا فتوہ ہے اس کی تو میں برابر لگے رہتے ہیں اوہ بے نمازیوں صحابہ کا تم پر کیا فتوہ ہے کبھی سوچا سیدنا عمر ابن خطاب فاروق آزم فرمایا کرتے تھے جو نماز چھوڑ دے وہ کافی رہتا فاروق آزم کا فتوہ ہے بے نمازی وخلاف کی رہتا مولا علی فتوہ دیا کرتے تھے کہ بے نمازی کافیر عبداللہ ابن مسود فتوہ دیا کرتے تھے بے نمازی کافیر میں ہنفی ہونے کی وجہ سے میرے امام نے تعویل کیا تو ہم بھی تعویل کو مانتے ہیں ڈائریک بے نمازی کو کافیر نہیں کہتے ہیں لیکن امام آزم کیا کہتے ہیں جب کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو مرتے وقت تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا امام اس سے چھین لیا جائے آپ مجھے بتاؤ آج اتنا بڑا یہ جلسہ ہے ماشاءاللہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن اس میں ہاتھ مت اٹھانا ظلیل کرنے نہیں بلایا کیونکہ میرے حضور کے امتی ہوتی ہے اور حضور کی امت کی عزت کابیس کی عزت سے بڑھ کر اس لئے آپ کو جلسے میں ہم ظلیل کرنے نہیں بلاتے آپ تو ہمارے مقدوم ہو آپ آتے ہو ہم سے سن لیتے ہو آپ کا سننے ہی ہمارے علمے جاتے ہیں ہم تو یہ تصور لے کر آتے ہیں کہ تمہارے سب کے ہم لوگ بخشے جائیں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ رونا ہے کہ اسی پرسنٹ جو مجمع آتا ہے بلکہ نبے پرسنٹ وہ لوگ عشان پڑے بغیر آتے ہیں اور جا کر کے فجر بھی نہیں پڑتے جلسے کا فائدہ کیا ہے ہزاروں جلسے ایک پڑھ لے میں رکھو اور فجر کی دو رکت نماز پڑھ لے میں رکھو ہزاروں جلسوں کا سواب آپ فجر کی دو رکت کے برابر نہیں ہو سکتا اور کون سے قادریوں سرکار گوثی آزم ہنبلی المسلک ہے اور ہنبلی لوگ کہاں کرتے تھے کہ بے نمازی کافر ہوتا بلکہ بعض ہنبلی اور شافع علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جس کو امام المتقلمین اللامہ نقی علی خان علیہ حضرت کے والد بھی اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھا کہ بعض شافع اور ہنبلی علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اس کو گسل بھی مل دو بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر بھی مت بناو بلکہ مٹی برابر کر دو تاکہ اس کی ذلت پتا چلے کہ یہ کتنا ظلیر ہے بے نمازی سے نفرت یہ ہے آج ہم نماز چھوڑ کر مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا قانون فالو کرتے ہو جس مذہب میں رہتے ہو اس مذہب کا کون سا قانون ہماری زندگی میں ہے مجھے بتاو کون سا قانون ہے اللہ پاک نے حلال و حرام کا قانون دیا کہ یہ ہماری زندگی میں موجود ہے آج مسلمان حرام کھا رہے ہیں بڑی تعداد میں حرام کھا رہے ہیں کوئی سود کا دھندہ کر رہا ہے کوئی جوے کا دھندہ کر رہا ہے کوئی شراب کا دھندہ کر رہا ہے کوئی چرز بیچ رہا ہے کوئی گانجا بیچ رہا ہے کوئی بھن بیچ رہا ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میری کہنے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن شراب آتی ہے اگر ہائوے پر مسلمانوں کی ہوٹلیں تو اس میں چائے کے ساتھ شراب بھی بیچتے ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ حق کہنے میں مجھے کوئی آگ نہیں ہے کہے گانی دو چائے دعا دو چائے کے ساتھ شراب بھی بیچتے ہو اور شراب کے ساتھ 80% ہوٹلیں ایسی ہیں کہ پھر تم جس میں بھی بیچتے ہیں دوسری قومیں بیچ رہیے ہمیں اس پر بھی کارجب ہے لیکن چونکہ ان کے پاس مرنے کے بعد اٹھنے کا قیامت کا تصور نہیں ہے تمہارے پاس تو تصور ہے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے مال ہی سب کچھ ہے کیا مسلمانوں کے کان تک ہی حدیث نہیں پہنچی کہ جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی اممہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا سود کھانے والا اور قابط اللہ میں زنا کرنے والا دونوں برا برا کیا مسلمانوں کے کانوں تک یہ حدیث ہے یہ روایت نہیں پہنچی کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا تو وہ مردہ اٹھ گیا اور حضرت موسیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام نے اس مردے سے پوچھا عیسی علیہ السلام نے مردے سے پوچھا کیا حال ہے کہ ابھی تک بکشش نہیں ہوئی میری کہ کیوں نہیں ہوئی کہ میں کھلی تھا کھلی لکڑی کا گٹھا کسی کا سر پہ رکھ کے لے جا رہا تھا اچانک میرے داپ میں کچھ پھنسا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ لکڑی کی تیلی نکال کے توڑ دو توڑا اور اس سے میں نے خلال کر لیا تو بس وہ خلال کرنا تھا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو نے اجازت کے بغیر وہ لکڑی لے کر کے خلال کیوں کیا تھا جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تیری بکشش نہیں کروں گا اگر لکڑی اجازت کے بغیر توڑ کے سری آدمی خلال کر لے تو اللہ بکشش نہیں فرماتا جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کا گبن کر کے جاڑیاں رکھیں حاجی نمازی بن بیٹھیں وہ جنت کے ٹھیکے دار بننا چاہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے حرام کھاتے جاؤ اور تحجد پڑتے جاؤ اسلام کہتا ہے پہلے حلال پیٹ میں ڈال تحجد نہ بھی پڑے گا تو تُو تحجد گزار سے بہتر ہے اگر تُو حلال کھا کے اشا اور خجر پڑتا ہمارے حلال کی حمیت ہے آج ہمارے بچے بھاگے کیوں ہیں لوگ بہت رونا رو رہے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں بیٹے بھاگ رہے ہیں میں نے کہا کھلایا کیا تھا وہ بتایا کیا کھلایا تھا کیا کھلایا تھا بڑی سے بڑی سکول میں ڈال دو پڑھنے کے لئے اور مدرسے میں ڈال دو لیکن اگر حرام کھلا کر کے بڑھا کیا ہے کوئی تعلیم کا اثر نہیں ہوگا پہلے اتنی تعلیم نہیں تھی لیکن بچے بڑے بہت لکھے لوگ ہوتے تھے لیکن تھے بعد اب کیوں کیونکہ ان کے ماباپ ان کو حلال کھلا آج تو بڑی بڑی سکولوں میں ڈالنا ہے نا تو اس کے لئے جوے سے پیسہ چاہیے حرام پیسہ حلال حرام کے کوئی طریز نہیں ہے مسلمانوں اگر مائے بہنے بیٹھی کل کی عورتیں کہتی تھی شوہر سے دیکھو خالی ہاتھ آنا مگر حرام لے کر عمت آنا ہمارے گھر میں حرام نہیں چلتا کل کی عراج کی عورتیں کہتی ہیں کچھ بھی کرو لیکن لاؤ کیونکہ بازو کی بیوی کے گھر میں آئی فون ہے میرے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے یہ جانم بنا رہے ہو جیتے جی جانم بنا رہے ہو سن لو اللہ کی بندوں ایک دن مرنا ہے قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیب کمینا دنیا دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو کچھ نہیں لے جاؤ گے بھائیو قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے قبر قبر ہے قرآن کہتا ہے نیکوں کے لئے جنت ہے باقیوں کے لئے جہنم ہے اور یاد رکھنا وہ خدا جو نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے ہم اتنے بے فکر بیٹے ہوئے حرام کھاکا کر کے کہیں لگا رہے ہم تو قادری ہوگئے قادری ہونا اتنا آسان نہیں ہے حضرت عمیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے کتنوں کی آنکھیں محفوظ آئے اپنے موبائل میں کیا کیا بھر رکھا ہے کبھی تصور کیا مشکل مشکل پاسورٹ موبائل میں رکھنے بالو سب کی نگاہ سے یہ پاسورٹ کے ذریعے سے ان گندے مناظر کو چھپا سکتے ہو کیا رب کی نگاہوں سے بھی چھپا لے جاؤ گی بے نمازی کا حال تو یہاں تک میرے آقا نے فرمایا جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے نا شرابی کے ساتھ مت بیٹھنا جواری کے ساتھ مت بیٹھنا وہابی کے ساتھ ہم بگڑے ہوئے کے ساتھ بیٹھنے سے منا کرتے ہیں اللہ کے رسول کس کے ساتھ بیٹھنے سے منا کرتے ہیں پتا ہے خورت و یعیون میں فقی حفلہ سمرقندی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ سے کہا اوہ ابو حریرہ بے نمازی کے پاس مت بیٹھا کر بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر لانت برست آئیو کہاں ہیں آج ہم کہتے ہیں بیٹیوں کو رشتے نہیں سجدہ نہیں اس لئے بیٹی کو رشتہ نہیں کاروباہ میں برکت نہیں سجدہ نہیں اس لئے برکت نہیں سجدے کو سمجھا کیا ہے تو بات بات نہ نکل جائے بھائیو نماز کو چھوڑ کر ہم قادریت کو نہیں پکڑ سکتے شریعت کو چھوڑ کر ہم قادریت کو نہیں پا سکتے اگر کپڑے پکڑ کر آپ قادری بن رہے ہو یہاں کے بن جاؤں یہاں تو آپ بہت کچھ بن سکتے بھائیو یہاں تو اسٹیجوں سے جنت بڑھتی ہے فری میں آپ بڑی معذرت کے ساتھ یہ وہ لوگ نہیں بیٹھے لیکن اس کا مو دیکھو جنت ملے گی دیکھو جنت میں اس کا مو دیکھو جنت میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اتنا تو پبلک کے ساتھ مکرمت جس کے چہرے بتا کر جنت باٹ رہے ہو کیا اس کا جنت میں جانے کا بھی کوئی یقین ہے آپ کے پاس ہم کیوں کھیل رہے ہیں جذبات سے جس قوم کو کلمے کا ترجمہ یاد نہیں ہم ان کو مو دکھا دکھا کے جنت باٹ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں سے کہا تھا اے بنو حاشم عمل کرنا عمل کیونکہ جن کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم سریب نصب لے کر میرے بھائیو عمل کرو اور پھر بنو حاشم نے جو عمل کیا ہے ان کی طرح کون کر سکا جتنا عمل نبی کے گھن میں ملتا ہے ورنہ میرا چیلنج ہے لا کوئی ایسی خاتون جس کے ڈپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا کسی کے گھر نہ ملے گی اگر ملے گی تو سیر رسول اللہ کے گھر میں ملے گی وہ علی مرتضی کی بیوی ہے وہ حسنین کی امی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے جس کا آن چل نہ دیکھا جس کا آن چل نہ دیکھا مومر نے اس نے دائے نظاہت پہ لاکھوس چلو میں جلدی اپنی بات پوری کر دوں تو عبد الرحمان تفسون جی کہتے ہیں اس کو دیکھ کر اس سے مت لڑو اس کے بال بال میں مجھے نور نظر آ رہے تو مرید جس کا جب مرید منور ہے نور سے تو پیر کیسا ہے کہا میرے پیر شیخ عبدالقادر جی لانی ہے اس پہ بول دیجئے سبحانہ آپ بھی بول دیجئے میرے پیر شیخ عبدالقادر جی لانی کیونکہ گاؤس پاک کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو میرا مرید کہہ دیا انشاءاللہ وہ میرا ہی مرید ہے انشاءاللہ بس یقین سے کہہ دو کہ گاؤس پاک میرے پیر ہیں میں گاؤس پاک کا مرید ہوں انشاءاللہ 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 تو کہا لیکن تیرا پیر تیرا پیر بات میں بھی تجھ سے کروں گا لیکن یہ جو گدھڑی دنیا اتار کے پھینکی ہے نا اس کو ذرا اٹھا لیں کہاں میں ایک بار گدھڑی پھینک دیتے تو اٹھاتے نہیں ہیں اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس قادری مرید نے کہا اپنی بیوی سے بیگا ذرا میری چادر دے رہا ہے تو ایک ہاتھ آیا گائب سے آیا اور اس نے چادر دے دی یہ تو اور بڑا آدمی دیکھ رہا ہے جتنا سوچا تھا اس سے بڑا دیکھ رہا ہے تو کہا کہ تو اتنا بڑا ہے تو تیرا پیر کتنا بڑا ہوگا کہ یہی تو کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے جو کہا نا میرے جیسا بلی نہیں تو میرا پیر پیر میرا پیر نہیں کہا لیکن ایک چیز بتا کہ میں جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی حضور کیا میں روز جاتا ہوں حضور کی عدالت سچتی ہے حضور کا دربار روز لگتا یہ روحانی بات ہے یہ جن کو جاتے ہو جاتے ہیں یہ پبلک کے سمجھ کی بات لوگ ابھی کہیں گے یہ تو کہانی ہے میں نے کہا تو خود کہانی ہے بچے یہ نابالی محققین نے تو ہر چیز کو کہانی کہنا شروع کیا ہے جبکہ یہ کہانی ہے اور ہم یقین والے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کی اس طرح بہت آ کر کے دنیا سے چلے گئے مٹ گئے مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیارا وہ کہا میں دربار رسالت میں جاتا ہوں نہ کبھی جاتے وقت تیرا پیر ملا نہ کبھی آتے وقت ملا ادھر یہ بات ہو رہی ہے گوشپاک نے اپنے دو مریدوں کو بھیجا کے جاؤ اور اس سے پہلے کہ یہ محفل میں یہ باتیں ہو رہی ہو تو جا کے تم بتاؤ کہ یہ جو تُو کہتا ہے نا حضرت عبد الرحمن تفسون جی بزرگ کہ نہ پیر آتے ملا نہ جاتے ملا تو تم جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ فلان دین فلان وقت تم کو جو خلات ملی تھی اس کا رنگ یہ تھا وہ کہے گا ہاں تو یہ ملاتا وہ کہے گا ہاں یہ ملاتا وہ ہاں کہے گا تو اس کو کہنا یہ سب باتیں بتا کر میرا پیغام پہنچانا مریدی نہ آئے یہ محفل میں کہا حضرت آپ یہ کہتے کہ پیر نہ جاتے ملتا نہ بھئی جو نمازی ہوگا محلے میں تو کبھی تو مسجد میں نظر آئے گا یا جاتے ملے گا آتے ملے گا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنے والا ہے تو کبھی تو مجھے ملتا نہ جاتے ملتا کبھی آتے ملتا نہ دربار میں ملتا لیکن کبھی نہیں ملا تو گوست پاک نے بھیجا جاؤ اس کو بتاؤ ابت الرحمان تفسون جی کو میں کیا ہوں وہ آئے اور آنے کے بعد کہا آپ کو فلان دین فلان تاریخ کوئی خلت ملی تھی اس کے کنارے پر قلو اللہ لکھا ہوا تو وہ خلت تھی یہ تھی یہ تھی انہوں نے کہا ہاں یہ تو مجھے سوک کسی کو نہیں پتا ہے یہ تم لوگ کیسے بتا رہے ہو تو کہا کہ وہ جو خلت دی تھی نا اندر والے ہاتھ میں وہ ہاتھ کس کر دا تمہیں پتا ہے وہ ہمارے پیر شیخ عبدالقادر چلانی کا نہیں اور فرمایا جا کر ان سے کہہ دینا کہ تم کہتے ہو آتے اور جاتے نہیں ملتا ارے تم در پہ بیٹھتے ہو میں ہر وقت گھر میں رہتا ہوں گھر والا در والے کو پہچانتا ہے لیکن دھر والے کی نظر دھر والے پر کیسے ہوئے آخری بات ترس کر دو میرا گوھر کیا ہے مجھے بہت بسند ہے یہ واقع ہے لیکن آخری بات ترس کر دو گوھر سے سن لے گوھر پاک کیا ہے گوھر پاک کیا ہے بلکہ دل میں مراد لے کر سن لو جو مراد اللہ تمہاری پھاری کرے گوھر پاک کے یہاں ان کے ایک مرید تھے مرید تھے اور غالباً ہندوستان سے گئے ہوئے تھے ایسا بھی کچھ بات ملتی ہے بات لیکن گئے ہو یا نہیں گئے ہو لیکن تھے مرید گوھر پاک نے ان کو اپنی چوکھٹ پہ بٹھا رکھا تھا کہاں بٹھایا تھا چوکھٹ پہ اور کہا تھا بابا میری خانکہ میں روز لوگ سیکھرو آتے اور جاتے ہیں تو تُو ان کو وضو کر آیا کر اور اس تنجا کے ڈھیلے ان کو دھو دو کے دیا کر انہوں نے پیر کی چوکھٹ پہ چالیس سال بزار دی کتنے سال چالیس سال ایک دن شیطان نے وسوسہ لیا گوھر پاک کی چوکھٹ پہ چالیس سال سے بیٹھا ہوں پیر نے مجھے دیا کیا ہے کیا دیا مجھے چالیس سال میں چوروں کو ولی بنانے والا چوروں کو کتب بنانے والا مجھے بٹھا کے بٹھا کے رکھا شیطان تو پھر شیطان ہے شیطان تو پھر شیطان ہے بڑا بدنا شہ اللہ اس کی مکر سے ہم سب کی حال بس یہ خیال آنا تھا اتفاق سے دو عبدال گوھر پاک سے ملنے آئے عبدال کس کو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ولی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن عبدال ولیوں میں ایسی جماعت ہے جو سوک چالیس ہوتے ہیں بس اور پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں اور انہی کے صدقے میں بارش برستی ہیں انہی کے صدقے میں اناج اکتا یہ حدیث میں آیا ہے جس کو اجابت الغوث میں علامہ سید محمد عمین ابن عابدین شامی علامہ شامی نے لکھا ہے اس حدیث کو کیا عبدالوں کی وجہ سے بارش برستی ہے انہی کی وجہ سے علاج اکتا ہے ان کی صدقے میں مصیبتیں ٹلتی ہیں یہ عبدال لوگ ہیں عبدال اب سنو دو عبدال آئے بڑے خٹسورت تھے نورانی چہرے تھے اور ان لوگوں کو اولاد وغیرہ بھی نہیں ہوتی وہ عام طور پر ناولد ہوتے ہیں بلکہ وہ شادیاں بھی نہیں کرتے ان کی اپنی دنیا آلد ہے کبھی عبدال نے موقع دیا تو اس پہ کوئی گفتو کر سکتا تو اس سے کروائیے گا کہ عبدال کیا ہوتا ہے اور یہ بھی حدیث پارک میں آیا ہے جب عبدال بنتا ہے آدمی تو زیادہ عبادت سے نہیں بنتا ہے بلکہ دل صاف رکھنے سے بنتا ہے عبدال دوست اور دشمن سے یقصہ محبت کرتا ہے عبدال کسی سے نفرت نہیں کرتا لڑائی جھگڑا نہیں کرتا کسی سے بغز نہیں رکھتا وہ کم کھاتا ہے کم شوتا ہے یہ تین صفتیں بیان کی گئی ہے باقی اور بھی صفتیں آپ اس کو معلوم کر لیں ایک تصورت کی گتابوں میں تو دو عبدال آئے بڑے نورانی چھیرے تھے اس بابا نے جو بیٹھے رہتے تھے چوکھٹ پہ میں محبت سے ان کا میں نے نام رکھا ہے لوٹے والا بابا لوٹے والے بابا نے کہا دونوں عبدالوں سے بہت خوبصورت دیکھتے نورانی چھیرے دیکھتے حضرت میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں کیا اب وہ عبدال لوگ کسی کو نہ کیا کہتے کہا چلو بابا چلو چلو اب لے گئے ساتھ چلتے چلتے بھوک لگی کہا رہے بھوک لگی کہا بھائی ہم لوگ ایسے روز روز نہیں کھاتے بار بار نہیں کھاتے چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھاتے وہ بھی بناونا کے نہیں کھاتے اللہ دیتا ہے تو کھا لیتے چوبیس گھنٹے انتظار کر چوبیس گھنٹے گزرے وضو کیا نماز پڑی دعا کی تو تین کٹورے ظاہر آئے اور اس تین روٹیاں تینوں نے باٹ دکھا لیا مزہ آیا پھر دوسرے چوبیس گھنٹے گزرے تو دوسرے بدل صاحب نے دعا کی پھر تین کٹورے اور تین روٹیاں باٹ باٹ پھر تیسرے چوبیس گھنٹے گزرے تو انہوں نے کہا بابا تم کون ہے ہم تو نہیں جانتے تمہیں لیکن ایک دن انہوں نے کیا ایک دن ہم نے کیا اب ایک دن آپ کی باری ہے کہا میں کچھ نہیں جانتا یہ سب مجھے کچھ نہیں آتا میں نہیں کر سکتا کہا اگر نہیں کر سکتے تو تمہاری باری میں ہم تینوں بھوکے رہیں گے فاقہ کر لیں گے تم کو نہیں آتا کوئی بات نہیں اب مرتا کیا نہ کرتا اس لوٹے والے بابا نے مسلحہ بچھایا دعا کی تو چھے کٹورے ظاہر ہوئے اور چھے روٹیاں ظاہر ہوئے انہوں نے کہا کیوں صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں آتا ہم نے مانگا تو تین کٹورے ایک ایک کٹورہ آیا اور آپ نے مانگا تو دو دو کٹورے آئے جناب یہ کیا بات ہے دو دو کٹورے آئے یہ کیا بات ہے تو کہا بھائی میں تو کچھ جانتا نہیں بس مرتا کیا نہ کرتا میں نے اللہ سے کہا اللہ بھیج دے ورنہ بھوکے رہنا پڑے گا تو لیکن دیکھو بھائی میں تو جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا اب میں جا رہا ہوں لیکن مجھے ایک راز بتاؤ تم لوگ یہ کیا دعا کرتے اور کیسے دعا کرتے کہ تمہارے لئے روزانہ کٹورے آتے ہیں تو دونوں عبدال نے کہا بابا ہم تو اس کو نہیں پہچانتے لیکن اس کا نام سنا ہے کہ گوھ سے پاک کی خانکہ میں چوکٹ پہ بڑا بیٹھا ہے چالیس سال سے اور وہ لوگوں کو بزو کا پانی بھر بھر کے دیتا ہے لوٹے والا بابا لوگوں کو استنجا کے ڈیلے دیتا ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تم اللہ سے حس کرتے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی چوکٹ پہ وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے نا اس کے صدقے میں ہمارے لئے کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے لوٹے والے بابا کو اس دن احساس ہوا کہ پیر نے دیا کیا ہے وجدوں میں آئے دامن چاہ کیا کہا مرشد میں جے تو شیطان نے بھیکایا تھا میں سوچ رہا تھا کہ مرشد نے دیا کیا ہے ارے کتنا بڑا کر دیا کہ لوگ عبدال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور دنیا کے عبدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں آپ مسلمانوں اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے جس کی چوکٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے بھر کے پانی کے لئے وجود دینے والا جس کا مقام یہ ہو تو جس کی چوکٹ پہ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے تو گوہ سے پاک کی اولاد کا کیا مقام ہوگا اور جس کی اولاد پہ مثال ہے اس گوہ سے آزم دستگیر کا مقام ہے یہ شان سرکار گوہ انہی کے دامن سے بابستہ رہو اہل سنت کے مسلک سے بابستہ رہو اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے گفتوں کے درمیان کوئی گنتیو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے استغفر اللہ ربی من کل زمد ما تو بیلی وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایات پہلا کون سلام شمع بز میں جانے رحمت پہلا کی غوثِ آزم امام موٹو کا نوکا غوثِ آزم امام موٹو کا نوکا جلوے شاہ خدرات پہلا کون سلام جلوے شان خدرات پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام کی ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی عالی حضرات پہلا سلام سیدی عالی حضرات پہلا کون سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں عظم مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں عظم مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام موشم وعی بجز میں ہدایات اکنے صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ والا آلکو و سحابکو یا حبیب اللہ والا آلکو و سحابکو حسن والہ حسین والا آلکو و السحابکو یا جد الغصس علین الفاتحہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ